السلام علیکم ڈیا ویورز آج ہم لائے ہیں کلاس نائن کے لئے ایک دوسرا ٹاپک جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کلاس نائن کے لئے چپٹر ون سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہے میٹریسز کا اس پر ہم سٹارٹ کے ٹاپکس اپلوڈ کر سکے ہیں کچھ ٹاپکس جو ہمارے آج کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہیں ان کا ان کی لنکس میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی اس ویڈیو کے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ٹاپکس آپ کو دیکھنے ہیں تو وہ آپ میری چینل پہ دیکھ سکتے ہیں جا کے تویورز اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تویورز آج ہم ڈسکس کریں گے ایڈیٹیو انورس آف ارمیٹرکس ایڈیٹیو انورس آف ارمیٹرکس کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے میٹرسے سے ہیں اے اور بی کہ اگر ہم اے پلس بی کریں یا بی پلس اے کریں دونوں سے ہمیں نل سیٹ ملیں اور نل سیٹ کیا ہے جیسے کہ ہم لاس ٹاپک میں ڈسکس کر چکے ہیں نل سیٹ ہمارے پاس ہے ایڈیٹیو آئیڈینٹیٹی تو ایڈیٹیو آئیڈینٹیٹی کیا ہے اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر دوں گی آپ نے جا کے ایڈیٹیو آئیڈینٹیٹیو والا ٹاپک وہاں پر دیکھ لینا ہے تو اگر دو ایسی میٹریسز ہیں میرے پاس کہ ان کو اگر میں ایڈ کروں اگر میں اے کو بی میں ایڈ کرتی ہوں یا بی کو اے میں ایڈ کرتی ہوں دونوں سے مجھے ریزلٹ ملے نل سیٹ جو کہ ایڈیٹیو آئیڈینٹیٹی ہے تو ہم ان دو میٹریسز کو کہیں گے کہ then a and b are the inverses additive inverse additive inverse of each other ٹھیک ہے that is a is equal to minus b اور b is equal to minus a اب میں کلیر کرواتی ہوں دوبارہ دیکھیں کہ let a and b are two matrices a اور b اگر دو matrices ہمیں given ہے such that اگر ہم ان پر commutative apply کریں according to addition a plus b is equal to b plus a دونوں سے ریزلٹ ہم اسیم ملے اور وہ ریزلٹ ہے o یعنی نلس ہے جو کہ ہمارے پاس ہے additive identity اور additive identity کا ٹاپک اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک اس کا میں ایڈ کر دوں گی آپ نے دیکھ لینا ہے اگر یہ condition ہمارے پاس satisfied ہوتی ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے a اور b جو دو matrices ہیں وہ additive inverse ہیں ایک دوسرے کے a اور b additive inverse ہیں ایک دوسرے کے تب ہی تو جا کر ہمیں نلسیٹ مل رہی ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ a is equal to minus b اور b is equal to minus a یعنی a اور b دونوں matrices equal ہوں گی صرف کیا ہوگا کہ b کے elements کے ساتھ minus sign multiply ہوگا یا اگر b اور a same ہیں بالکل تو b اور یہ equal ہیں ان کا order same ہیں ان کے elements same ہیں لیکن a کے elements کے ساتھ minus sign multiplied ہوگا ٹھیک ہے کس طرح ہوگا یہ example کے ساتھ آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا لیکن یہاں تک آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دو matrices کو اگر add کیا جائے تو وہ ہمیں نلسیٹ دے گی نلسیٹ ہمارے پاس additive identity ہوتی ہے کسی matrix کی ٹھیک ہے اس کو example سے اور clear کرتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں example given ہے کہ proved p and q are the additive inverses of each other کہ اگر p اور q given دو sets ہیں تو ان کو show کرنا ہے کہ یہ additive inverse ہیں ایک دوسرے کی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ additive inverse کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ a plus b کر رہے تھے تو یہاں پہ ہم p plus q کریں گے یا q plus p کریں گے دونوں سے ہمیں کونسی set ملنی چاہیے او جو کہ additive identity ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں additive identity value matrix اگر ان دونوں کو add کرنے سے مل گئی تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے additive inverse ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا criteria تھا یہ ہم اس طرح سے solve کریں گے تو ہم solution start کرتے ہیں given p is equal to 3 2 minus 1 minus 2 4 6 ٹھیک ہے and q is equal to minus 3 minus 2 1 2 minus 4 minus 6 یہ دو ہمارے پاس matrices ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے p plus q کرنا ہے تو p plus q is equal to یہاں پہ لگیں 3 2 minus 1 minus 2 4 6 اب اس کو ہم نے plus کرنا ہے minus 3 minus 2 1 2 minus 4 minus 6 یہاں پہ آپ ایک line add کر سکتے ہیں کہ as the given matrices p and q have the same order ان کا order check کرنا ہے سکتے ہیں نا تب ہی تو ہم اس کو add کر سکتے ہیں so these are formable for addition یہ آپ بتائیں گے کہ آپ کو condition یاد ہے کہ دو matrix کو add کب کرنا ہے ٹھیک ہے تو as given matrices p and q ان کا order same ہے دیکھیں two rows three columns two rows three columns four columns four columns so یہ آپ لکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو add کریں گے اب ہم نے کس طرح سے add کرنا تھا corresponding elements کو add کرنا ہے تو چلیں کرتے ہیں three plus minus three two plus minus two minus one plus one minus two plus two four plus minus four six plus minus six ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ان کی brackets کو solve کرتے ہیں three plus minus minus three two plus minus two minus one plus one minus two plus two four plus minus minus four six plus minus minus six تو یہ ہمارے پاس آگے اب دیکھیں ایک number plus کے ساتھ ہے ایک minus کے ساتھ یعنی ہم نے کرنی subtraction اگر three میں سے three ہی چلا جائے تو کیا بچا zero two میں سے two چلا جائے تو zero one میں سے one گیا تو zero two میں سے two گیا تو zero یعنی same آپس میں number subtraction رہے ہمیں ہمیں zero ملے گا اور یہ zero ہمارے پاس کیا ہے وہ null matrix ہے یا وہ identity ہے کس کی پی پلس کیو کی ایڈی identity ہمیں مل گئی اس سے تو یہ ہو گیا ایک سائٹ تو ہمارے پاس پورا ہو گیا اب ہم دوسرا سائٹ پروو کرتے ہیں جو کہ کیو پلس پی اگر اس سے بھی او ملے گا تو ہم کہیں گے کہ دونوں matrices ایک دوسرے کے انوارس ہیں now q plus p is equal to اب یہاں پہ پہلے ہم لکھیں گے q والی matrix جو کہ تھی ہمارے پاس minus 3 minus 2 1 2 minus 4 minus 6 اس میں ہم ایڈ کریں گے p والی matrix اور وہ تھی ہمارے پاس 3 2 minus 1 minus 2 4 6 اب ہم ان کو add کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے minus 3 plus 3 minus 2 plus 2 1 plus minus 1 2 plus minus 2 minus 4 plus 4 minus 6 plus 6 تو آپ دیکھ لیں کہ number same ہی ہے اور sign change آ رہے ہیں تو اس کو solve کر دیکھ لیتے ہیں minus 2 plus 2 1 plus minus minus 1 2 plus minus minus 2 minus 4 plus 4 minus 6 plus 6 سب کے sign دیکھیں change ہے جب sign change ہے تو جیسے last part میں ہم نے کیا پی پلس کیو میں اسی کی طرح سیم یہاں پہ بھی سیم ڈجٹ جب سب ٹریکٹ ہوں گے تو ہمیں 0 دیں گے تو 0 is a null matrix which is the identity identity so q plus p سے بھی ہمیں یہ مل گیا یہ ہے question number 2 from 1 and 2 we get plus q is equal to q plus p which is equal to o so the given matrix is given matrices p and q are the additive additives inverses of each other viewers یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ملتے 쟁 có پ trans بیش روی ہو $